اتر پردیش کا علیگڑ کا علاقہ علیگڑ میں کس طور پر پی پی کٹ کو استعمال کرنے کے بعد میں بینہ اس کو سرکشت طریقے سے اس کو ڈسٹروائی کیے وے باہر کے سے پھیک دیا گیا کلیکٹریٹ کے ساتھ نے یہ دیسٹرک مجسٹریٹ کے دفتر کے ساتھ نے ہی کس طور پر پی پی کٹ وہاں پر پھیک دی گئی ظاہر طور پر ایسے چیزوں کو لوگ دیکھیں گے کورونا مہماری کے پیش میں جس کے لیے گائیڈ لائنز ہیں اگر ان کا فالو نہیں ان کو کیا جائے گا تو پھر خطرے کتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں حالانکہ اس پر آپ جانچ کے عادش دیے گئے مگر آئیے اپنے صحیح یوگیوں کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ان تصویروں کو لے کر کے جو کہ درانے والی ہیں بھیاوہ تصویریں ہیں پی پی کٹھو جو کہ استعمال کرنے کے بعد یوں ہی ڈال دی گئی یا پھر کورونا مریضوں کا بچہ ہوا کھانا زاہر طور پر ہم نے کئی بار ایسی تصویریں ایسی خبریں آپ کو دکھائی اور پشاسنک ویوستاؤں کے طرف سے یہ کہا گیا بار بار کہ ہم نے اب سنگیان لیا ہے چیزیں ایسی نہیں دکھے گی لیکن باوجود اس کے ایسی تصویریں صاحب نے آہی جاتی ہے مہاماری کے بیچ ایک بار بڑی لاپروائی کا ماملہ سامنے آیا ہے پی پی اے یوز ہوئی کٹ کو روڑ پر فیک دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ تصویریں دیکھ لیں اس وقت میں سیویل لائن تھانا چھتر کے تھنڈی سڑک پر ہوں جہاں یہ پی پی اے کٹ ہے یوز ہوئی کٹ ہے اور کوئی کرمچاری یہاں فیک گیا ہے فیکنے کے بعد آپ کو بتا دیں یہ وہ روڑ ہے کہ یہاں سے لگ بگ دو سو میٹر کی دوری پر جلا مکھیال ہے کلیکٹیٹ ہے اور اس کے علاوہ دوسری طرف ادھکاری رہتے ہیں اور اسی کے علاوہ یہاں علیگر مسلم یونیورسٹی بھی ہے یعنی اس سے بڑی لاپروائی کیا ہو سکتی ہے جو یوز ہوئی پی پی اے کٹ کو روڑ پر فیک دیا ہے اور اس کے بعد لوگوں میں پوری طریقے سے خوف دیکھنے کو مل رہا ہے جانکاری سواس بیواق کو ہوئی ہے تو پورے معاملے میں سی ایمو بھانو پرداب سنگھ جانس کی بات کر رہا ہے اور راستے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی تلا سے جائیں گے سی دور پر سی ایمو نے کہا ہے کہ دوسری کرمچاری کے خلاب سکت کاربائی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ایسے دوسری کرمچاری کے خلاب کب تک اور کیا کاربائی سی ایمو کر پاتے ہیں علیگر سے پرموت کمار آرنین ٹی بی اترا پردیس